بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر رسی ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ رو سربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جس طرح کی پروگرامز کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا کام حقیقت بتانا ہے کوئی یقین کرے کے نہ کرے آج میں دوبارہ بات کروں گا کیشورت کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی قابل احترام محترم راجہ ریاض صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس ویڈیو میں بہت سی کہانیاں انہیں سنائی کیونکہ یہ کہانیاں ان لوگوں کو سنائی گی جو نئے تھے جو تو راجہ ریاض صاحب کو پرانے وقتوں سے جانتے ہیں دوزار بارہ تیرہ سے جانتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض صاحب کس طرح عوام کو بے وقوف بنانے کا فن جانتے ہیں جو دوزار بارہ تیرہ میں سے راجہ ریاض صاحب کو جانتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض صاحب صرف باتوں کے پیسے لیتے ہیں غریبوں کو یتیموں کو بے سہاروں کو شیشے میں اتارنے کا فان جانتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی ایک مجھے بڑھ اچھی بات لگی کہ انہوں نے شروع میں بہت سی دعائیں کی تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ راجہ ریاض صاحب کو ان دعاوں کے اوپر عمل درامت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما راجہ ریاض صاحب نے کہا جی اب انہوں نے ایک اور پروموشن اناؤنس کی اس پروموشن کے اوپر آپ کو کچھ حقیقتیں بتاؤں گا راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا جی دو جنوری دوزار تیس کو کیش ورت مارز وجود میں آئی چلیں اس بات کی تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ کیش ورت سیفور احمان خان نیازی اور راجہ ریاض اور ملک نوید کی ہے کیونکہ آگے چل کے انہوں نے بہت سی باتیں کی اب دیکھیں انسان جتنا مرضی شاتر ہو جتنا مرضی چلاک ہو ایک نہ ایک ٹائم اس کے دل سے اس کے زبان سے سچ نکل ہی جاتا ہے راجہ ریاض صاحب نے کہا جی جب سیفور احمان خان نیازی کو میں نے بھائی کہا مشکل وقت آیا تو میرے پیچھے یعنی کہ راجہ ریاض کے پیچھے ملک نوید تھا راجہ صاحب ایک سوال آپ سے کروں گا اگر ملک نوید اتنا ہی سنسیر تھا تو اس نے لاسٹ ہوب کمپنی کیوں بنائی راجہ ریاض صاحب اگر آپ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ بہت سنسیر ہیں آپ نے اس کو بھائی کہا اور آپ نے کہا جی کہ اس وقت نعرے لگے پریس کلپ چلو تو پریس کلپ تو جانے والے آپ لوگ بھی تھے ملک نوید نے بھی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کی تھی آپ نے کہا میرے پر الزامات بہت زیادہ لگے ہیں راجہ ریاض صاحب اگر آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں تو الزامات کی دفعہ میں آپ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹاتے آپ سب سے زیادہ تو الزامات ہم خود لگا رہے ہیں آپ کے بقول وہ الزامات ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہم تو بات کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر ہم تو بات کرتے ہیں ایویڈنس کی بنیاد پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ الزامات ہیں تو آپ ڈیفرمیشن کا کیس کیوں نہیں کرتے وہاں پہ جاتے ہوئے آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ نے یہ کہا جی کہ آپ کے خون میں شامل ہے کہ آپ جس کے ساتھ چلیں تو تعلق دے باتے ہیں رجل ریاض صاحب یہ تعلق آپ نے ہیلتھ این ویلتھ میں بھی لہور کے کچھ لوگوں کے ساتھ بنایا تھا پھر ان کو آپ نے اس قدر چونہ لگایا کہ وہ جو لہور کے لوگ ہیں وہ بھی تک آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ پاکستان سے بھاگے صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر آپ پاکستان میں رہے تو آپ جن دو مقدمات میں اشتہاری ہوئے ہیں ان میں کہی آپ کی گرفتاری نہ ہو جائے پھر آپ کو یہ بھی معلوم تھا رجل ریاض صاحب کہ لہور میں جن لوگوں کے آپ نے کروڑا رویہ دینا ہے وہ لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ نہ کر لے کیونکہ آپ کہتے تو ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ محببتن پاکستانی ہیں آپ نے یہ بھی کہا جی کہ لوگوں نے الزام لگایا کیش ورث منی روٹیشن کر رہی ہے رجل ریاض صاحب تائر نسیر آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کیش ورث میں کوئی ایک فیزیکل پروجیکٹ مجھے دکھائیں کہ جس سے آپ کو ارننگ ہو رہی ہو تو یہی تائر نسیر آپ کے حق میں پروگرام کرے گا کیونکہ آپ ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہے ہیں آپ نے ایکومیڈیشن کا ڈراما پھر دیگر آپ نے کہا جی اینڈ یوزر بی فور یو کے اینڈ یوزر یہی باتیں رجل ریاض صاحب آپ نے ہیلتھ این ویلتھ میں بھی کی تھی اس کے کچھ لوگ جن سے ہم ابھی تک رابطے میں ہیں ان کے کچھ متاثرین ہیلتھ این ویلتھ جو اپنا ویڈیو بیان بھی دینے پہ تیار ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ہم ایک دو دنوں میں چلانا شروع کر دیں آپ کو رجل ریاض صاحب کی تھوڑی سی اصلیت بتائیں گے کہ رجل ریاض صاحب اچھا آپ جو رجل ریاض کی وہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ایک بات جو توہین مذہب کے زمرے میں آتی ہے رجل ریاض نے فراد کو آزان سے تشبیح دے دی اللہ معاف کرے کہ نوسرباز یہ کس طرح کی نوسربازی کر رہے ہیں لبائک کہا یعنی کہ فراد کرنے کے لیے میں نے آواز دی تو لوگوں نے اس کے اوپر آمین کہا تو رجل ریاض کیا یہ توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتا آپ ایک طرف فراد کر رہے ہیں اور اس فراد کو تشبیح دے رہے ہیں آزان کے ساتھ اس حوالے سے میں خود جو لال مذہب کے مولانا ہیں ان سے بھی رابطہ کروں گا ان کو آپ کا ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں آپ ایک فراد کو تشبیح دے رہے ہیں آزان کے ساتھ تو میرے خیال سے یہ اس حوالے سے جو مولانا کہیں گے وہ زیادہ بہتر کہیں گے میں اور لبکش آئی تو نہیں کر سکتا لیکن یہ توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص جو عوام کے ساتھ فراد کر رہے ہیں اور کہہ رہے جی کہ میں نے آزان دی تو لوگوں نے لبائک کہا خیر اس کے بعد جو سب سے اہم ناظرین سوال یہ ہے کہ کیش ورس کی منجمنٹ کون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اب ایونٹ ہونے جا رہا ہے قرائے کا ایک گورہ انہوں نے پرچیس کر لی ہے وہ قرائے کا جو بھی گورہ ہے جو بھی عربی کے جس کو پرچیس کیا گیا ہے پانچ سے دس ہزار درم اس کو دیئے گئے ہیں اس حوالے سے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے بلکہ میں ہو سکتا ہے کہ نیکس منگ خود دوبائی بھی چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے دیکھوں کہ راجہ ریاض نے کمپنی کیش ورس منجمنٹ کا کون سا مالک قرائے پہ لیا ہے لیکن اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے پھر راجہ ریاض نے یہ کہا جی کہ میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں میں نے آج تک کیش ورس سے کچھ نہیں لیا تو راجہ ریاض صاحب کیش ورس بنیادی طور پر ہے تو آپ کی کمپنی صف و رحمان کی ملک نویر کی کمپنی ہے تو جتنا پیسہ آپ لے رہے ہیں اب بات یہاں پہ آ چکے کہ پیسہ آنا ختم ہو چکا تو آپ نے واپس پروموشن شروع کی یہ کم جولائی سے اکتیس جولائی تک آپ نے کہا جی بیس ہزار ڈالر کی جو انویسمنٹ کرے گا انویسمنٹ نہیں کہوں گا اس کو تین دن کا آپ دبائی کا ٹور دیں گے پھر آپ نے کہا جی تین ہزار ڈالر پہ موبائل اور پانچ ہزار ڈالر پہ لیپ ٹاپ دیا جائے گا اب ناظرین یہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہے آپ مجھو یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا بزنس ہے بیس ہزار ڈالر راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو دبائی کا ٹور دیا جائے گا اب بیس ہزار ڈالر کو اگر آپ ملٹیپلائے کریں بیس ہزار کو تین سو تین سو نہیں آپ دو سو کے ساتھ بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ بیس ہزار ڈالر کتنی اماؤنٹ بن رہی ہے اور راجہ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں پھر راجہ نے اور بھی بہت سی باتیں کہی کہ جی جولائی کا مہینہ میں نے چیئرمن سے ہے جو اس کا مالک ہے ملک نوید ہے جو اس کا جی ایم ہے جو اس کا سلپنگ پارٹنر ہے وہ سردار آیاز مامون ہے اور راجہ ریاز ہیں یہ لوگ مل کے اب ان کے پاس انویسمنٹ نہیں آ رہی تو اس وجہ سے یہ بار بار پروموشن کا ڈراما کھیل رہے ہیں تاں کہ پاکستانی عوام کو مزید لوٹا جائے پھر یہاں پہ جو میں نے توہین مذہب کی بات کی کہ ایک فراڈ کو ازان کے ساتھ تشبیح دینا اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو بی فور یو کے متاثرین ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں کہ نو سر بھاز اب مذہب کو بیچ میں لاکر پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور راجہ نے کہا جی مجھے بہت زیادہ آفرز ملی ہیں راجہ صاحب بتا دے کون سی آفرز آپ کو ملی ہیں تاں کہ ہم بھی سمجھ سکے کہ راجہ صاحب کو پوری دنیا سے فلا فلا کمپنی نے آفرز دی تھی خیر اب جو پروموشن ہے وہ پروموشن ٹوٹلی ایک فراڈ ہے کیونکہ پیسے آنا بند ہو چکے ہیں اب مزید پیسے اکٹھے کرنے کے لیے راجہ ریاض نے پروموشن آناؤنس کر دی ہے اب چیئرمن بھی ایک بنایا جاگا ہے کمپنی کا سی او کرائے پر لیا جاگا اور پھر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جائے گی لیکن خدا رہ کیشورت کے چنگل میں مت پھسیں راجہ ریاض دوزار بارہ سے لے کے ٹل ٹو بیڈ تک فراڈ کرتا آ رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی فراڈ کرے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ